موسیقی 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 اور میں پچھلے تین گھنٹے پورے تین گھنٹے میں ٹرافیک میں تھی تو مجھے تھوڑا سا بھاری پڑ گا اس کا ریویو بنانا ایڈیوے اس کھائر سی دن بہت اچھا گیا تھا افیس کے بعد میں ہاں پہ ریویو بنانے گئی تھی یہ ان کا اوبریو ہے گائے سنسٹ کا اتنا پیارا اتنا حسین میں کیا بتا ہوں میں سیریسلی کوئی پیٹ پرموشن نہیں ہے آج میں سیریسلی کوئی سوگا called یہ ان کا سنسیٹ کا ویو تھا اور کبھی کوئن ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی والی جگہ میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ ایک کھلی جگہ میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور بہت سیکیور جگہ ہونی چاہیے آپ انجوائے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ جگہ ویسی ہی ہے یہاں کا میوزک، یہاں کا ٹائنین، یہاں کا فود، یہاں کا سٹاف آپ اس سب ایسے اتنا کوزی فیل کرواتے ہیں آپ کو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اتنا اچھا فیلر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جگہ دو دریا پر بنی ہوئی ہے اس ریسٹرانٹ کے بہت اچھی خاصیت یہ ہے کہ ایسی جگہیں دو دریا پر بنی ہوئے دو دریا پر بنی ہوئے، آپ اکیلے نہیں جا سکتے ہو کیونکہ ٹریول ڈسٹنس بہت ہو جاتا ہے یہ سیم ایسی ہی پلیس ہے پوری کے پوری صحیح ہے تو آپ یہاں پہ کہا جا سکتے ہو کیونکہ یہ آپ کو سوالٹن ویلچ خیبان اتحاد جہاں پہلے بنایا تھا ٹھیک ہے سوالٹن ویلچ یہ سیم وحی پہ مدب شہر کے اندر ہی یہ جگہ ہے ٹھیک ہے اور آسپاس گھر آسپاس ڈالمن وغیرہ اچ اور ایسی چیزیں آبیلیبل ہیں صحیح ہے تو ییس آپ لوگ یہاں بھی بلکل اکیلے جا سکتے ہو اس چیز کا میں نے آپ کو گو ایٹ دے دیا مزا کری تھی یار رمضان ہے نا روزہ لگ رہا ہے تھوڑا سا یار اتنا ٹائم ہو گیا تھا اس کے ریویو بناتے ہوئے اور میں کونسٹنٹل روزہ نہ سوچتی تھی کہ یار صفا یار آج تو اپلوڈ کر دو یار صفا آج تو ایڈیٹنگ کر دو اور آج تو ٹوٹلی بیڈلی اوکیپائیڈ بٹ یوں آج ہاں تو بھائی کیا بتانے والی تھی میں سٹارٹنگ میں ان لوگوں نے ایس اوپیس کا بہت خیال رکھا ہے ساری زنشنلز یہاں پہ پریزنٹ تھی ماسک سینٹائزر ایچ ایڈیٹنگ اگر آپ کے باس ماسک نہیں ہے تو آپ ٹینشن نہیں لے لوگ آپ کو ماسک دے دیں گے فری آف کاسٹ کوئی چارجے سے رہ گیا ہے یہ ان کا بہار کا بھی ہو تھا ایک عدد یہاں پہ بہت بڑا کلاؤک لگاوا ہے اچھا تھا کلاؤک ٹاور سے مراد یہ ہے فوڈ بزار کا مطلب ہی ہوتا ہے بزار مارکٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے اوپر ان کے جو ہے آؤٹڈور ایریاز آتے ہیں تو میں نے جو ہے سب سے پہلے آؤٹڈور کو کور کیا بہت بہت میں بہت میں کور کیا بھائی یہ ان کا ویٹنگ ایریا ہے حسین خوبصورت سہی ہے بہت پیارہ بڑا ہوئے ٹھیک ہے وائٹ ٹائلز لگے ہوئے ہیں اور ہیوچ ویٹنگ ایریا ہے لائک فیملیس کی فیملیس بیٹھ کے ویٹ کر سکتے ہیں اور فولی ائر کنڈیشن آتے ہیں یہاں پہ واش روم آتا ہے ٹھیک ہے لیڈیز اور جنڈز کا الگ آتا ہے یہاں پہ کاؤنٹر آتا ہے یہاں پہ انفرمیشن اور یہ کانسٹینٹی ان کے سارے سٹاف یہاں پہ اویلیبل تھے آپ کی ایک ایک خدمت کے لیے ٹھیک ہے اور ان کا واش روم بھی اتنا صاف تھا سٹاف وہاں پہ اویلیبل تھی وہ کانسٹینٹی واش روم کو کلین رکھ رہی تھی یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی یار بہت کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کو کسی بھی ریسٹرونٹ سے کیونکہ یہ فوڈ ہے فوڈ کی جگہ ہے کانے کی جگہ ہے صحیح ہے تو یہ چھوٹی 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 آپ کو کتنی کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے کیا آپ جاؤ ویٹنگینی میں بیٹھو تو آپ بھی کمفرٹی بلو ٹھیک ہے گھرمی بھی نہیں لگ رہی آپ کو صحیح ہے واش روم اتنا صاف سترا ہے سٹاف آپ کو اتنا اگر اس پیش نہیں ہے تو سٹاف تب بھی آپ کی بہت کیا کر رہا ہے ان کی ٹائم مینجمنٹ بہت سرونگ تھی گائز لائک میں جب وہاں پہ گئی تھی تو ان کی کوڈینیشن اتنی سٹرونگ تھی سٹاف کی آپس میں اتنا ٹیبلز کھے لوگ خیال رکھ رہے تھے ایچ این ایویویتھنگ یہ انڈور ان کا کلوز تھا گائز صحیح ہے کیونکہ انڈور ساری ساری کلوز بہت ساری کلوز چوکے لیکن ان کا ڈیلیویی واپسن اتنا سان آپس ایک ایویوں کونٹکٹ آپس این ڈیویز مجھے کہاivہ بہت مزیگا تھا وہ تو میں نے الگارٹہ Δیاک کر رہا تھا کیونکہ الگار ان کی ٹائمیں سے پہلے ان کی بفٹ کی ٹائمیں سے آتے ہیں 2 آورس یا 3 آورس سا آگیا ہے ہائی ٹی وغیرہ کی ٹھیک ہے اور جو ہے ان کے الگارٹہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ سپریٹنے کے سکتے ہیں یا کیونکہ اونس ہے تو مجھے آوڈور پیٹ کے کھانا کھانا تھا ٹھیک ہے تو میں نہیں کھانا کھانا چاہتی دی بوفٹ پہ ٹک ہے تو میں نے زیرہ اللہ کاٹا چوز کر رہا تھا یہ ان کا ایک سپریٹ روم تھا یہاں پہ آپ کو کوئی امپورٹن گال کرنی ہے میٹنگ کرنی ہے یا آپ کو آپ کا بی بی تنگ کر رہا ہے تو ماں اپنے بچے کو بھی یہاں پہ لے کر آکے چھپ کر رہا سکتے ہیں یہ چیز انہوں نے بہت اچھی رکھے کسی کو نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے یہ بھی اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے کہ ایک روم سپریٹ انہوں نے رکھا ہے بلکل یہ ایک ریسٹران کی بہت اچھی خاصیت ہے کہ ریسٹران آپ کی نیٹس کا کتنا خیال رکھتا ہے تو گائز یہ تھا ان کا بوفٹ ایڈیا ہاں ان کا انفرسٹرکچر ہے جو بہت بہت زیادہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کامفرٹیبل زون ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بہت ساری چیز خوبصورت خوبصورت چیزیں لگا دو بہت وہ آپ کو سٹلڈ اگر نہیں ملتی ٹھیک ہے سوٹ آٹ نہیں ملتی تو آپ کو جہاں کامفرٹیبل نہیں بنا رہی ہوتی صحیح تو انہوں نے ساری چیزوں کو کامفرٹیبل بنا رہی ہے یہ ان کا بوفٹ ایڈیا جو میں نے فل کور کیا ہے اور یار یوں نوم میں آفیس سے چلی گئی تھی اکی لئے ریویو بنانے کے لئے وانہ یوزولی میں امی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہوں تو اس دن میں اکھیلے گئی تھی اور میں ٹریک میں پھسی واپسی میں کیونکہ ٹیلپ کا پروٹیس سٹارٹ ہوا تھا اور اراؤنڈ فور آواز تو یار میں لیٹری ٹریک میں تھی اور مہی امی کے مجھے کوسٹیٹلی کالس آہ کے مجھے ترہ ایدنی باتیں سرہ رہی تھی ابھی مجھے ابھی کہتی تو گھر آبتے چھے گھر آبتے باتاتی ہو بات یوں ایک لاؤکڈ آبتے کے فوڈ نس آئی جیزے بیلنس کیوئی تھی اور انہوں نے زفائی کا بہت خیال رکھا ہوا تھا آپ یہاں پہ جب جائیں گے آپ خود ہی ان صحیح چیزوں کو نوٹ کریں گے ان کے بافٹ میں میں آپ کو بتاؤں کہ بریانی سے لے کے چائنیز سے لے کے پاسٹا سے لے کے ہر چیز زمینے بیلتی سہی ہے تو آئے گاس ٹویل ففٹی کا بافٹ ہے یہ پرائس یہ کسٹ کچھ بھی نہیں یار ان کے ڈیزرٹس میں اتنے کائنڈ آف ڈیزرٹس تھے سیریسلی سیلیڈز میں تو کہتے ہوں یار اراؤن تھٹی کائنڈ آف تو سیلیڈز تھی جرمن سیلیڈ پاکستانی سیلیڈ کون کون سیلیڈز تھی جو پہ پہلی دوا دیکھ رہی تھی میں نے کہا ہے یہ بھی ہوتے ہیں صحیح ہے تو آچھا اور کیا تھا یہاں پہ جو مجھے چیز بہت اچھے لگی تھی ان کی حلوہ پوری تک انہوں نے رکھی بھی تھی ہاں حلوہ پوری ہو گیا گولگپے ہو گئے سب کچھ سب کچھ ایچ اور ایوریتنگ پریزنٹ تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سب کچھ آویلیبل مل رہا ہے سیلیڈ، تیزر، سالوہ پوری گولگپے میرے موہ میں تو پانی آ رہا ہے مجھے بہت روزہ لگ رہا ہے قسم سے بہت زیادہ روزہ لگ رہا ہے رائٹ نو میں بیٹک اس کا ریویو بنا رہی اور مجھے روزہ لگ رہا ہے ابھی تو یار فوڈ رویو آئے گا تو اور یار یو نو کافی ٹائمز رہا سستی چڑھے بھی بہت لیزی ہو گئی تھی صحیح اور دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کرو ایسا نہیں ہے کہ یہ فوڈ کلوک ٹاور کے وجہ سے ایسا نہیں ہے ہوا یہ تھا کہ رمزان کی ٹائمی ستنی تف ہو گئی آر آفیس کی آپ سہری کے بعد سو جاؤ سو بہو اٹھو اٹھو کلوک پہ بہو اٹھو بہو اٹھو کلوک ریچ اٹھ آفیس بائے نائن بگئرہ 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 اور بینک کی ناکری is not an easy job ۔ ییس ساتھ ساتھ میں لاغنگ کرنا بھی تھوڑا ٹھیکلت ہے تو تم لوگ اگر میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کردی جاتے جاتے کک ہے اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک سرور کرنے صحیح ہے اینیویز بہت ساتھ اس پیٹ پر بول گئی تھی تو میں نے شروع میں بولتا تھا کہ اگر انرجی توڑی سی بھی لو لگے تو سمجھ جانا کہ یار بیچاری کو روزہ لگ رہا ہے خیر الحمدللہ سارے روزے اچھے جا رہے ہیں آپ لوگ کے روزے کیسے جا رہے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ لوگ روزے میں کیا کیا بناتے ہیں آپ لوگ میرے چینل پہ روزے پہ پاسٹا وگرہ یا بریانی وگرہ آپ لوگوں کو بنا رہا تو وہ بھی میرے چینل میں پریزنٹ ہے یہ تو میں نے ابھی فوڈ ریویوز ڈالنا شروع کیتے ہیں اچھا یہاں پہ آئسکریمز بھی آویلیبل تھیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو کونسٹنٹی دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا تھا پوائنٹ پوائنٹ پین کا سٹاف پریزنٹ تھا یہ بہت ہیوڈ جگہ ہے یہاں پہ آپ اپنی گیدرنگ سے بھی کنٹیک کروا سکتے ہو یہاں پہ انگیجمنٹ سیریمنیز وگیرہ وگیرہ وہ تو خیرہ آپ ان سے بات کریں گے منیجمنٹ سے تو وہ آپ کو بتائیں گے جہاں تک بیو کی بات ہے تو ہنڈر میں سے ہنڈر پرسنٹ اس سٹاف کے اگر بات کریں تو میں ہنڈر میں سے ہنڈر پرسنٹ بولوں گی بہت سارے لوگوں کے میرے ریویوز پڑے بہت سارے لوگوں کے میرے بلوگنگ پڑے دیکھیں ہر جگہ آپ کو ہر چیز نہیں ملتے آپ اگر اپنی امیجنیشن سے لے کے جا رہے ہو ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ کو ویسا ہی ملے گا ہر ریسٹرون میں ٹھیک ہے ہر ایک ریسٹرون کے اپنی ایک فوڈ کوالیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فوڈ یہ جو کلوکٹ آور ہے اس کی اپنا فوڈ کا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو ہے وہاں یہ کھایا تھا تو یہ ٹیسٹ ویسا ہی یہاں پہ فوڈ کلوکٹ آور میں ہونا چاہیے نہیں انکا اپنا ٹیسٹ ہے انکی اپنے شیف ہے ٹھیک ہے تو چیزوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیا کریں یہ انکا نائٹ ویو تھا میں کیا بولوں اچھا خیر بہت امیزک تھا سینٹس نہیں سمجھ گیا رہا میرے ملک میں اردو میں بات کرتا ہے ٹھیک ہے میرے ملک میں اردو بولی جاتی ہے ہاں چلو جلد یا فوڈ ریویو کرتے ہیں آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور ٹیبل پہ آپ کو لائک کور تھے سپونس اور یہ ساری چیزیں پہلے سے آویلیبل تھے اور یہ ساری چیزیں کی کور تھیں ایک پاؤچ میں تھا یہ بہت خوبصورت مطلب یہ بہت ایک اچھی بات ہے اور یہ بہت خیال رکھنے والی بات ہے ٹھیک ہے یہ تھا میری سٹیک تھی بہت مزیگی بنی ہوئی تھی بیلنسڈ تھی ان کے جو سوٹے ہوئی بھی ویجیٹیبل تھی اس پہ بھی جو انہوں نے کے مسالے تھی جو سپائسز تھی وہ سارے آپس میں بیلنسڈ تھی سب ایک دوسری کو بیلنس کر رہے تھے سالٹ بلیک پیپر چکن بہت سوفٹ تھی سوس ان کی بہت مزیگی تھی ڈیلیشیسلی کوکڑ ہوئی بھی تھی روزہ لگ رہا ہے مجھے ان کے جو انیانز تھی بہت پروپرلی کوکڑ ہوئی بھی تھی ٹھیک ہے ان کا میں نے میش پوٹیٹو مانگوایا تھا مجھے جو سائٹلین میش پوٹیٹو کی ملی بھی تھی بہت سوفٹلی کوکڑ ہوئی بھی تھی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اسے آپس میں بیلنس کر رہی تھی تو یہ ایک اپنا فود ٹیسٹ ہے صحیح ہے تو آپ ضروری اسپیک نہیں کر سکتے کہ میں نے دوسرے ریسٹرین میں ایسا کھایا تھا تو کلوک ٹاور کا ایسا ہی ٹیسٹ ہونا چاہیے نہیں ان کا ایک اپنا فود ٹیسٹ ہے اور مزی کی باتی ہوتی ہے کہ آپ جب بھی جہاں فود کھاؤ تو وہ آپس میں پورا بیلنس ہونا چاہیے نہ زیادہ نمک ہونا چاہیے نہ زیادہ بلاک پیپر ہونا چاہیے نہ زیادہ ریڈ چیریز ہونا چاہیے ساری چیز ہے آپس میں بیلنس ہو چاہیے آپ کچھ بھی بنا کر دے رہے ہیں تو ایچ این ایویٹنگ آپس میں بیلنس تھی یہ ان کا سٹوبری چیز کیک تھا انہوں نے اس میں اوپر سے چوکلیٹ کے ایڈیشن بھی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں جل جل دی ریبیو ختم کر رہا ہوں ٹائپ ختم ہونا ہے ویڈیو کا بہت مزیق تھا بہت ٹیسٹی تھا سیریسلی بہت سافٹ امید ہے آپ لوگوں کو کلوک ٹاور کی ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا یہاں کا ویو بہت حسین ہے بہت رومانٹک جگہ بھی ہے آپ اپنی وائف اپنی پیونسی اپنی گل فرنڈ کو لکے جاں گے آپ پیچھ سکتے ہیں آپ اکلے بھی جا سکتے ہیں کوئی آکورڈ فیلنگ سے نہیں آئیں گے آپ اکلے زیادہ انجوائے کرو گے کیونکہ یہاں کا ویو بڑا سوفٹ میوزک چل رہا ہے تو امید ہے کہ فوڈ بازار آپ کو اچھا لگا ہوگا بازار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کو اویلیبل میں لے تو یہاں پہ آپ کو بوفرٹ ایچ این اویٹک موکٹلز تو ضرور جائیے گا اپنی فاملی کو لے کے جائیے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کرے تھے انشاءاللہ طلب پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ اللہ بول تو ایسے رہے ہیں اپنا خیال رکھیں کہ میں جا رہی ہوں میں اپلوٹ کرنے ویڈیو آ رہی ہوں بائی بائی